ہمارکٹ تھوڑا سا دور پڑتا ہے جیسے کہ اپنے میرے پہلے والی ویڈیوز میں دیکھا تھا اور وہاں سے آنے کے بعد میں نے اپنے اسپینڈ کے لئے بنایا تھا برک فاست میں برک فاست میں بنایا تھا بیسن کا چیلا جس میں میں نے بہت ساری سبزیں ایڈ کر دی تھی جیسے کہ پالک آ چکا ہے مارکٹ میں تو میں نے پالک لکے آئی تھی پالک گازا ٹماٹر ہری میرچ یہ سب جو تھی یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا ہری میرچ کے میں میں سیٹس نکال دیتی ہوں بیچ مجھے بلکہ پسند نہیں آتے وہ بہت دیکھا کر دیتے ہیں اور بس اس کو اچھے سے بنانے کے بعد میں نے یہی آ صبح کا برک فاست وہ کر کے گئے تھے وہ لنچ نہیں لے کے جائیں گے تو میں نے لنچ نہیں پرپیر کیا تھا اور اسی کے ساتھ جو تھا نا یہ ان کو بنا دیا تھا تو کافی ہیوی تھا ویسے بھی گرمیوں کا موسم ہے تو ابھی اتنا زیادہ اگر آپ ہیوی کھانا صبح میں کھا لیتے ہیں برک فاست ہیوی لے لیتے ہیں تو دن بھر میں میرے خیال سے بھوک نہیں لگتی ہے ہرکی فول کی بھوک لگتی ہے تو اس کے لئے وہ وہیں سے کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہوں گے فروٹ فروٹ یا د ہی وہی تو ایسا بنانے سے کیا ہوتا ہے نا کبھی کبار آپ کو بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ آپ کو روز 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 دین ٹائم کھانا نہیں بنانا ہے کبھی کار تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو یہی جو بیٹر تھا یہ میں نے اپنے لئے بھی ریڈی کیا تھا بعد میں میں نے بھی برک فاست جیسی کا کر لیا تھا اس کے بعد میں نے شام کو جو تھا وہ سبزی بنائی تھی پالک کی اور اس کو اچھے سے دونوں طرف سے میں نے سیکھ لیا تھا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے تھا پالک جتنی بھی ویڈیز اگر آپ کھا رہے ہیں نا کسی بھی فارم میں تو وہ آپ کو ہیلتھ بینیفٹ دیکی ہی دیکی ایدھر وہ آپ اس کو سمودی بنا کے لے رہے ہیں یا آپ اس کو کسی بھی سبزی میں دال میں ڈال کے کھا رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو بیسن کے چلی کو ویسی بھی بہت لوگ کھا لیتے ہیں بینہ سبزی کے ساتھ تو وہ اتنا ٹیسٹ نہیں دیتا ہے اس طرح سے ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا بہت اچھا لگے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ چلے گ گئے تھے اور میں لگ گئی تھی اپنے گھر کے کاموں میں تو سب سے پہلے جو تھانا بیٹ کو چینج کرنا تھا ویکلی میرا یہ کام ضرور رہتا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں تھوڑے دن بعد تین سے چار دن بعد نہ یہ ایسے لگنے لگتا ہے کہ نہیں یہ بیٹ شیٹ گندی ہو گئی ہے یہ بہت گندی ہے اس کو چینج کرنا ہے اس کو چینج کرنا ہے اور یہ دماغ میں چلتا رہتا ہے اور کافی سارے لوگ ہوتے ہیں مطلب میرے حساب سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر دوسرے یا تیسرے دن اپنی بیٹ شیٹ کو چینج کرتے ہیں اگر آپ اپنی بیٹ شیٹ کو ساف رکھتے ہیں تو آپ کا ویسے ہی تھوڑا سا دن ساف رہتا ہے اگر آپ اس کو گندہ رکھیں گے یہ روم بہت انٹائیڈی گندہ سا لگتا رہے گا تو یہاں ہی میں بیٹ شیٹ بچھا رہی تھی اور یہ بیٹ شیٹ میرے پاس آج کی نہیں ہے قریبا اس کو دو سال ہو چکے ہیں میں نے اس کو بچھایا ہی نہیں تھا یہ ایکچھل میں بولتے ہیں فری کی چیز آپ کو کبھی بھی زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے تو یہ مجھے ایکچھل میں دیوالی پہ کسی نے گفٹ کی تھی اور میں نے اس کو ایسے اٹھا کے رکھ دیا تھا میں نے کہا یہ تو پرینٹ اچھا نہیں ہے اور اس کو میں نہیں بچھا سکتی تو یہ اچھا نہیں لگے گا اور میرے دماغ پہ یہ کہیں پیٹ کی تھی یہ پات تو میں نے اس کو ایک طرف رکھ دیا تھا تو آج میں بیٹ شیٹ نہیں ڈھونڈ رہی تھی تو مجھے یہ دیکھی میں نے کہا چلو ابھی دیوالی بھی نہیں ہے ابھی کوئی ایسا فیسٹیول بھی نہیں آرہا ہے کہ بیٹ شیٹ نہیں نکالوں تو میں نے اسی کو نکال لیا اور اس اس کا جو ڈیزائن پہلے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا بچھنے کے بعد اچھا لگ رہا تھا کیونکہ یہ کریم کلر تھا اور مجھے وائٹ چدر ہی پسند آتی ہیں تو میرے کو لائٹ شیڈز کے دیتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں بیٹ پہ وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو اسی کو پھر میں نے بچھایا بچھنے کے بعد یہ بہت اچھا لوگ دے رہی تھی تو کبھیکار ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو انڈرست ریمیٹ کر رہے ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ چی اس کو بچھا لیا ہے اچھے سے اور یہ بہت اچھے لگ رہی تھی اس کے ساتھ ہی پیلو ہے میرے گھر میں رہنے والے ہم تین لوگ ہیں اس میں سے بھی ایک بچہ ہی ہے اور پھر بھی میرے گھر میں پانچ چھے پیلوز ہیں اور پتہ نہیں لوگ کتنے کتنے پیلوز ہم لگاتے ہیں بہت گندی عادت پڑھ گئی ہے دو دو پیلوز تین تین پیلو ہم لگا کے سونے لگے ہیں تو وہی ہے کہ دو ہی بیٹ شیٹ کے ساتھ تو کور ملتے ہیں دو اور پیلو ہے پانچ تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں کسی اور والی بیٹ شیٹ کا یا جو باہر والی بیٹ پہ جو بیٹ شیٹ ہوتی ہیں اس کے کور کو میچ کر کے چڑھا دیتی ہوں اور پھر بھی ایک بچ جاتا ہے تو پنک کلر کا جو ہے نا وہ شریف شریف کے لیے ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی وہ شریف کے لیے یہ بائٹ پنک کلر ہی لائے جاتا ہے کوئی سی بھی بیٹ شیٹ بچھنی ہو ایک پنک پلو آپ کو ضرور دیکھیں گا اس بیٹ پہ رکھا ہوگا وہ شریف کا ہوگا اور اسے کے ساتھ یہ لگ گئی تھی بیٹ ہو ہوگے تھے ریڈی ساف سترہ گھر آدھا لگنے لگتا ہے ایسے کا لگتے کی کام آپ کا ہو گیا ہے آدھا پورا اور بس آستہ کب